بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خریر سے ہوں گے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پچھلے لیکچر کی خوب سمجھا گی ہوگی اور آپ نے خوب پریکٹس بھی کی ہوگی تو دوستو آج ہم ان پیج میں وینڈو مینیو کی نیکسٹ اپشن کو دیکھیں گے تو دوستو وینڈو مینیو کی نیکسٹ اپشن ریبن پیج اور ویو کی ہے اور ریسینٹلی جو فائل اوپن ہوگی وہ آپ کو دکھائی دیں گی کہ اس میں کتنی فائل اوپن ہے ریسینٹلی تو جتنی بھی فائل اوپن ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دیں گی تو دوستو اس لیکچر کے حوالے سے جو آج کی شارٹ کٹ کی ہیں وہ وینڈو مینیو میں جانے کے لیے آپ کو آلٹ ڈبلیو اور ریبن میں جانے کے لیے ایف ٹویل اور پیج میں جو پیجز ہیں جہاں پہ شور ہوتے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے آلٹ ایف ٹویل اور اسی طرح ویو میں جانے کے لیے کنٹرول ایف ٹویل دوستو یہاں پہ اگر دیکھیں گوھر کریں تو ایف ٹویل اس کے بعد ایک دفعہ اپنے آلٹ لگانا ہے ایک دفعہ کنٹرول لگانا ہے دوستو ان پہ ایک اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپشن کس طرح کام کرتی ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے تو دوستو ان پہ ایک کو میں اوپن کر رہا ہوں ان پہ ایف ٹو کو اوپن کر لیتے ہیں دوستو ان پہ ایف ٹو اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ ایک فیل کو اوپن کر لیتے ہیں دوسری کو بھی اوپن کر لیتے ہیں تیسری کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اور چوتھی کو بھی تو یہاں پہ میں جا رہا ہوں یا اس فیل پہ اس میں چونکہ صفحہ زیادہ ہے تو یہاں پہ میں آ جاتا ہوں تو دوستو وینڈو میریوں میں جائیں گے ہم ریبن ریبن ہمارا جو اوپر والی باہر ہے سٹینڈر باہر یا فارمیٹنگ باہر تو یہ ہمارا ریبن ہے اگر آپ یہاں پہ کام کرنے ہیں آپ کے پاس موس نہیں ہے آپ فورم وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہے نہیں جا رہے تو آپ سوچ رہیں گے کہ میں کیسے جاؤں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں ونڈو پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ ایفٹ ویل کی اپشن جو اس طرح شیٹ کی موجود ہے تو اس کو ریبن کہتے ہیں یہ اوپر والی جو ہے فارمیٹنگ سٹینڈر باہر یہاں پہ اس کو ریبن کہتے ہیں اگر آپ یہاں پہ کام کرتے کرتے اس کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ فوراں کیا کریں گے کی بورڈ سے ایفٹ ویل پریس کریں گے تو دیکھیں یہ سائز میں وہاں پہ یہ اس کو سیلیکٹ کر چکا ہے دیکھیں میرا یہاں پہ موس یہاں پہ تھا تو میں نے کی بورڈ سے ایفٹ ویل پریس کیا تو دیکھیں وہاں اوپر اگر دیکھیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں آپ سیلیکٹ ہوگیا ابھی انسیلیکٹ ہو رہا ہے میں پھر دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں تو دیکھیں ابھی میں ایفٹ ویل پریس کروں گا تو وہ سیلیکٹ ہو جائے گا دیکھ دیکھیں یہاں سے آپ ایرو کی کے مدد سے ان کے فارس کا سائز چینج کر سکتے ہیں کہ میں ابھی ایرو کی کی مدد اس کا سائز چینج کر رہا ہوں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کی بورڈ سے لکھ بھی سکتے ہیں مثلا میں ابھی کی بورڈ سے لکھ رہا ہوں یہ فورٹی ہے لکھ دیا ابھی انٹر کروں گا تو یہ اتنا بڑا ہو جائے گا سائز میں ایٹ ویل پریس کیا آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہاں میں پچھلی اپشن پہ آنا چاہتے ہو تو کیسے آنگا نیکسٹ جانا چاہتے ہوں تو کیسے جاؤں گا تو آپ نیکسٹ اگر جانا چاہتے ہیں تو سمپلی ٹیپ پریس کریں گے تو یہ آگے مومنٹ کرتا جائے گا یہ دیکھیں دوبارہ سے اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ اگر یہاں پہ آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں جو ہے وہ بیک پہ جانا چاہتا ہوں تو آپ اس کے کے لئے کیا کریں گے آپ ٹیپ کو چھوڑ کے آپ ساتھ میں کیا کریں گے شفٹ کو پریس کر لیں گے شفٹ کریں گے تو یہ بیک کی مومنٹ کرنا شروع کر دے گا ٹیپ کا صرف استعمال کریں گے تو نیکسٹ چلتا جائے گا اور اگر آپ بیک پہ جانا چاہتے ہیں تو ساتھ میں شفٹ بھی پریس کر لیں گے اور جو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں گے دوستو اس کے بعد آپشن ہے ہماری پیج کی اگر آپ کی بورڈ سے آلٹ ایف ٹویل پہ رہے کرتے ہیں میں بھی آلٹ ایف ٹویل پریس کر رہا ہوں تو دوستو یہاں پہ اگر نیچے اگر دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا سیلیکٹ ہو چکا ہے میں بھی پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہاں پہ چلتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں یہ پیجز پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ پیج سیلیکٹ ہو چکے پھر میں کلک کرتا ہوں بھی آلٹ ایف ٹویل پریس کیا تو یہ دیکھیں دوبارہ یہاں پہ یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے تو دوستو یہاں پہ یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے تو آپ کیا کریں گے ایرو کی کے مدد سے آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کریں اس کو ڈیل پریس کریں گے تو ابھی میں کی بورڈ سے یہاں پہ 5 کر دیتا ہوں تو انٹر کروں گا تو ہم پانچ فی صفحے پہ چلے جائیں گے ابھی میں انٹر کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو ہم پانچ فی صفحے پہ آ چکے ہیں تو دوستو اسی طرح نیکسٹ آپشن ہے ویو کی یہ ہمارے پاس ویو کی آپشن ہے اس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول ایفٹ ویل پریس کریں گے تو ابھی میں کنٹرول ایفٹ ویل پریس کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا سیلیکٹ ہو چکا ہے یہاں پہ جتنا زوم کرنا چاہتے ہیں یہ تین سو میکسیمم کرتا ہے تین سو لکھ کے میں انٹر کروں گا تو یہ ہمارا تین سو زوم ہو جائے گا دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پہ اگر آپ ایر ایر ایدر سے کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ اگر جائیں گے تو یہ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھن دوستو سیلیکٹ ہو چکا ہے ابھی 250 کر لیتے ہیں انٹر کریں گے تو یہ view ہمارا 250 ہو چکا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ پریفرنس میں جائیں گے ویڈوکومنٹ میں جائیں گے تو یہاں سے آپ پر زوم سیٹنگ کر سکتے ہیں دیکھن دوستو یہاں پہ میں نے 28 کیا 250 کیا تو یہاں پہ بھی 250 آرےڈی ہے جو جتنا یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر کے سیوڈ ڈیفالٹ کر لیں گے تو یہاں پہ وہ میشہ اتنا ہی آپ کو زوم دکھائے گا تو دوستو اس کے بعد جو اپشن ہے جتنی فائلیں اوپن ہوں گی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں فائل منیو میں جا کے یہ فائلیں جو آپ نے اوپن کی تھی یہ 8 فائل 8 فائلیں ایٹ ایٹ ٹائم دکھاتا ہے کہ 8 فائلوں تک اور اس کے بعد جو 8 سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر یہ 8 میں ختم ہو جائے گی یہاں پہ اوپر 1 آئے گا جو تو یہاں پہ 7 جو 8 میں چلی جائے گی اسی طرح ان کی نمبرنگ چینج ہو جائے گی اگر کی وقت میں یہاں پہ آپ کو 8 فائلیں دکھائے گا کہ آپ نے اوپن کی تھی تو یہاں پہ ونڈو میں یہ فائلیں وہ دکھائے گا جو اوپن ہوئی ہوئے ہوں گی یعنی ابھی بھی سارٹھ ویر میں اوپن ہیں مثلا میں اگر اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ اگر میں پہلے صفحے پہ چلتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو ابھی یہ پاک والی فائل اوپن ہے تو پھر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو ابھی میں یہ انڈیکس والی فائل پہ کلک کر رہا ہوں ابھی میں یہ 4 قرآن پہ کلک کر رہا ہوں اس کے علاوہ اگر دیکھیں ٹائل میں جا کے تو یہ دیکھیں ایک وقت میں چار فائلیں اوپن ہیں تو دوستو یہاں پہ جو فائلیں جو شو قرارا ہوتا ہے جن فائلوں کے نیم وہ اوپن فائل ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے ریسنٹلی آپ کے ساتھ پھر میں اوپن ہیں اور یہاں پہ وہ فائلیں شو ہو رہی ہیں ہوتی ہیں جو آپ اوپن کر چکے ہوتے ہیں یعنی جن پہ آپ نے کام کیا ہوتا ہے اگر میں یہاں پہ دیکھیں گر یہ دیکھیں ابھی چار فائلیں شو ہو رہی ہیں تو میں ایک کو بند کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی تین ہو گئی ہیں پھر میں ایک اور بند کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو ابھی دو تو یہاں اس کو بھی بند کر دیتا ہوں دیکھیں دوستو ابھی یہاں پہ ایک اس کو بھی میں بند کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں دوستو کوئی بھی یہاں پہ فائل نہیں ہوگی ابھی میں اس کو پھر اوپن کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو یہاں پہ ایک ہی فائل ہے اور یہاں پہ آٹھ کی آٹھ موجود ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی خوب سمجھا گی ہوگی اور آپ نے خوب رسکی پریکٹس کرنی ہے سارے ساوٹ منیوز کی تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ